موسیقی 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 کسی ایک کو بھی اس رپورٹ میں شامل نے کیا گیا جبکہ جو آرڈر ہوئے تھے اس میں تھا کہ جی آپ نے دونوں فارماسیس کو لگانا ہے اور میڈیسن آپ نے چیک کرنی ہے اس کے بعد جب ہمارے پاس ایک رپورٹ آئی تو اس رپورٹ کے اندر اس کو انکواری رپورٹ کا نام دے دیا گیا جبکہ انکواری رپورٹ اس وقت بنائی جا سکتی ہے جب آپ انکواری آرڈر کرتے ہیں انکواری آرڈر کریں گے اس کے چارجز لگائیں گے اس کے بعد اس کی رپورٹ بنے گی پھر اس کے بعد پروسس ہوگا وہ ایک روٹین سٹاک ٹیک اپ تھا اس کو انکواری کا نام دیا گیا اس کے باوجود میں نے اس کی ایک ایک ایکسپلینیشن کال کی فارماسیس سے کہ جی اس کا جواب دیں کہ اگر سٹاک میں کچھ چیز کام یا زیادہ نظر آ رہی ہے تو اس کی کیا ریزن ہے انہوں نے ایک جواب ڈیٹیل سبمیٹ کرائے اس میں انہوں نے کافی جسٹیفیکیشنیں دیں ڈسپینسر کا بھی جواب ہمارے پاس آیا اور وہ کمیٹی کو ہم نے بھیج دیا کہ آپ اس کو چیک کریں اور ایک فائنل رپورٹ جنریٹ کریں کہ اگر کوئی چیز سٹاک سے باہر ہے تو کیا ہے اور اگر ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے اور اگر کوئی چیز ایکسپائر ہوئی ہے تو کونسی ہوئی ہے اور کتنے کی ہوئی ہے لیکن اس رپورٹ کے اندر جس کو جالی دور میں انکواری رپورٹ کا نام دیا گیا اس میں بھی کہیں تین کروڑ کی ایکسپائری کا ذکر ہی نہیں ہے ذکر نہیں ہے جس میں لکھا گیا ہو کہ تین کروڑ کی دوائیاں ایکسپائر ہو گئی ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ ایک دن پہلے ہم نے کیونکہ ایک فارمسس کی طرف سے حراسمنٹ کا کیس ہوا ہوا تھا ہم نے اس ڈسپینسر کو سائٹ پہ کیا یہ وہی ڈسپینسر ہیں جو اپنا فارمسس لگانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ وہاں کا آفیس سپریٹنڈنٹ ہے ان کا نام ملک وسیم ہے جو کہ سارے اسپیال کے ایم ایس کو سپر ایم ایس کے طور پر چلاتا ہے کسی کو ٹکنے نہیں دیتے یہ جو آپ نے وسیم شخص نامی یہ کیا اس کو کوئی سیاسی اس کے پوشکنائی ہیں کیا کوئی اتنا سٹرونگ ہے کہ پوری اسپیال کی انتظامیاں یہ اب آگے ہم دیکھیں گے تو پتا لگے گا کیونکہ یہ بات ابھی جب میں ادھر اپوائنٹ ہوا تو کئی فورسے سے مجھے پتا لگا کہ جی اس سے بچ کے رہنا ہے وہ یہ کر دیتا ہے وہ یہ کر دیتا ہے میں کہا ٹھیک ہے دیکھ لیں گے جب آئے گا سامنے لیکن اب تو بات بالکل سامنے آگئی نا کہ وہ اور وسیم انہوں نے فارماسیس کو نکالنے کے لیے ہے پہلے ایک فارماسیس کے خلاف انکواری فیک لگوائی دوسری فارماسیس کے خلاف انہوں نے ایکسپلینیشنز نکالنا شروع کریں کہ یہ دونوں خواتین ڈر کے بھاگ جائیں یہاں سے ایک فارماسیس تو بچاری نے اپنے جنرل آرڈر کروالی ہے دوسری بھی میرے پاس آگئے مجھے انہوں سے ہی دیتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ہسپٹل فارماسیس کے بغیر ہم کیسے چلائیں گے دونوں کو روکا میں نے کہ بھی نہیں آپ کے ساتھ انصاف ہوگا اگر آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے تو کسی قسم کی کوئی ایکسپلینیشن آپ کے خلاف نہیں جائے گی اگر آپ حق سچ میں آپ جواب دیتے ہیں تو ابھی تو وہ سوال اور جواب کی حد میں ہے اور اس کو غلط رنگ دے کے انکواری کا دیا گیا پھر تین کروڑ کی میڈیسن ڈالی گئی کسی کاغذ کے اندر تین کروڑ کی ایکسپائرڈ میڈیسن کا کوئی تذکرہ نہیں ہے نہ اس قسم کا کوئی آرڈر میری طرف سے جاری ہوا ہے جبکل آپ نے بات سنی امیس آپ کی ان کا کہنا تھا کہ جبکہ میری اپوائنٹمنٹ یہاں پر ہوئی ہے اس کے بعد میں نے چیک ان بیلنس کے طور پر جو اپنا سٹارک چیک کیا تو اس میں اس کی پیشے نظر ان پر یہ انتقامی کاربوئی جو یہاں پر چل رہی ہے جس کی بنیاد پر سب کچھ فیک چل رہا ہے تو مزید اپ ڈیٹ کے لیے انتظار کریں